بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ہم تین انگلز کے ریشوز پڑیں گے صلی اللہ ایک اس لیے صرف آگے جو ایکسرائز ہے ان کے اندر تقریباً یہ تین انگلز ان کے ریشوز ہی اپلائے ہوں گے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسے سمجھیں ویسے ان کا فورٹی فائی تھارٹی اور سکسٹی کا چارٹ دیا گیا ہے بوکس کے اندر کلاس میٹرک کے اندر بھی ہے کلاس ایج کے اندر بھی ان کا چارٹ دیا گیا ہے جن سے آپ بیلو پٹ کر کے وہاں سے اٹھا کر آپ ایکسسائز کے اندر رکھ کر اپنے جو بھی سامسیاں پرابلمس ہیں وہ آپ پروف کر سکتے ہیں سالب کر سکتے ہیں ساری کی ساری ایکسسائز آپ ان کی بنیان پر کر سکتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم آپ کو سمجھائیں کہ سر یہ جو فکسد جو ریشوز بنے ہیں وہ کیسے بنے ہیں تھوڑا مقتصدہ ان کا جائزہ لیں گے جس طرح ہم نے ذرہ نہیں پڑھا تھا پہلے سرکل کی ایریا کے حوالے سے تو سرکل کا سرکلم فرنس کا جو ایک ویلیو فائن کرنے کے حوالے سے ایک پائی بنائی گئی ہے تو پائی کے جو فکسد ریشو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹونٹی ٹو اپان سیویں تو وہ بھی ڈائی میٹر اور سرکلم فرنس کا ایک ریشو ہی ہے تو اس حوالے سے ان کے بھی فکسد ریشو جانیں گے ہم کیسے جانیں گے سر ایک تو آپ اس پر نظر ڈالیں سر یہ ایک ٹرائنگل ہے یہ اے بی سی ٹرائنگل ہے اور ان کے اندر اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو آپ کو یہ بخوبی اندازہ ہوگا تو یہ ایک رائٹ انگل ٹرائنگل ہے یعنی پوائنٹ سی جو ہے سر انگل سی جو ہے یہ رائٹ انگل ہے یعنی یہ نائنٹی کی ہے ٹھیک ہے سر ایک یہ انگل نائنٹی کی ہے میں آپ کو دوسری بات یہ بتاتوں سر بقایا یہ جو دو ایکیوٹ انگلز ہیں یہ سر انگل اے انگل بی یہ ایک طرح سے ایکیوٹ انگلز بھی ہیں ایکیوٹ انگلز کسے کہتے ہیں سر اسے انگلز ان انگلز کو ہم ایکیوٹ انگلز کہتے ہیں جن کی میرمنٹ نائنٹی سے کم ٹھیک ہے سر اور جو دو انگلز اگر ان کی دو انگلز کی میرمنٹ کا سم نائنٹی ہو سر اگر کسی بھی دو انگلز کا سم نائنٹی ہو تو ان دونوں انگلز کو ہم سپلیمنٹ لیں سب کامپلیمنٹری انگلز کہتے ہیں کامپلیمنٹری انگلز ٹھیک ہے صرف ایک بات یہ یہ کامپلیمنٹری انگلز اسے کہتے ہیں جن کا سم جو ہے وہ نائنٹی ڈگری ہو کیا ہو صرف نائنٹی ڈگری اس حوالے سے اگر ہم اس ٹرائنگل کا جائزہ لیں گے تو ہمیں یہ بہت خوبی اندہ ہے یہ رائٹ انگل ٹرائنگل جو ہے یہ نائنٹی ڈگری کا ہے یہ پورا کا پورا جو ٹرائنگل ہوتا ہے اس کی میئرمنٹ ہوتی ہے صرف 180 180 میں سے اگر ایک انگل نائنٹی کی ہے تو بکایا دونوں انگلز جو ہیں وہ نائنٹی کی ٹھیک ہے صرف اس لحاظ کہ یہ دونوں انگلز نائنٹی کی ہیں دونوں انگلز یہ نائنٹی کی ہیں تو انہیں ہم کامپلیمنٹری انگلز پکاریں گے ٹھیک ہے تین ریشوز کے یعنی اس رائٹ انگل کو شوڑ کر بکایا یہ جو دو انگلز ہیں یہ کامپلیمنٹری انگلز ہیں ٹھیک ہے صرف تو ہم آگے پڑھتے ہیں صرف اس حوالے سے یہ چیزیں ایکیوٹ بھی ہو گئی کامپلیمنٹری انگلز بھی ہو گئی کامپلیمنٹری انگلز کا مقصد ایسی دو انگلز جن کی میئرمنٹ نائنٹی ہو تو اس حوالے سے اگر یہ 45 ہے یعنی 90 منس انگل A is equal انگل B 90 منس انگل A کی میئرمنٹ ہے 45 تو 45 منس کریں گے تو پھر بھی 45 ہی بچے گا تو اس کا مقصد واضح ہوگا یہ جو انگل ہے ایسی سامنے والی جو انگل ہے اس کی میئرمنٹ یہ ہی ہے تو یہاں پر ایک دو چیزیں ہمیں نوٹ کرنی ہیں چلو ایک ہی نوٹ کر لیتے ہیں ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی ٹرائنگل کی یہ جو ٹائپ ہے نا سر جہاں ٹرائنگل کے اندر دو سائٹس ایکیولین میئر ہوتی ہیں تو ایسے ٹرائنگل کو ہم کہتے ہیں سر آئیسو سیلیس آئیسو سیلیس کہتے ہیں آئیسو سیلیس مینز جن کی جس ٹرائنگل کی دونوں سائٹس میئرمنٹ کے اندر برابر ہو آئیسو سیلس ٹرائنگل ٹھیک ہے سر اس کے اندر آپ یہ چیز بلکل یاد کر لیں جس ٹرائنگل کی دو سائٹس برابر ہوتی ہیں تو ان کی دو سوری دو انگلز برابر ہوتی ہیں تو یقین ہے ان کی دو سائٹس بھی برابر ہوتی ہیں تو ان کی دو سائٹس بھی برابر ہیں یہ فورٹیفا ہے اس کے سامنے والی سائٹ یہ فورٹیفا ہے اس کے سامنے والی سائٹ یہ ان کی اپوزٹ سائٹس جو ہے یہ بھی میرمنٹ کے اندر برابر ہوں گی سمجھ رہے ہیں سر جب ٹرائنگل کے اندر دو انگلز برابر ہوں ان کی میئرمنٹ برابر ہو تو یہ خود ہی دو سائٹس برابر ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ کہہ دیں کسی ٹرائنگل کی اگر آپ دو سائٹس برابر بناتے ہیں تو انگلز خود ہی برابر بن جائیں گے یہ آپ نہیں بنائیں گے یہ خود ہی بن جائیں گے یعنی یہ ان کے میئرمنٹ کے اندر رکھا ہوا ہے یعنی یہ انگلز فورٹی فائر فورٹی فائر تو یہ یہاں پر جو بی بیس ہے اس بیس کو بی کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے اور یہ جو پرپینڈیکلر ہے یہ بی سی لائن اسے اے کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے اس کا مقصد واضح طور پر یہ ہے سر یہاں پر بیس بیس اے پرپینڈیکلر اس کا ویلیو جو ہے سیم ہی ہوگا یعنی کیا کہہ رہا ہوں میں میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی ڈیفنیشن کے مطابق جو آئیسو سیلز ٹرائنگل ہوتا ہے اس کی ڈیفنیشن کے مطابق ان کی دونوں سائٹس کی میئرمنٹ برابر ہونی چاہیے یہاں پر اسے اے کا نام دیا گیا ہے یہاں پر اسے بی کا نام دیا گیا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اے ویلیو کے لحاظ کے بی کے برابر ہے یہاں پر تو فرضی ایک ان کی یہاں پر میئرمنٹ دی گئے یعنی اے دی گئی ہے اس کی جو میئرمنٹ ہے ٹھیک ہے تو اے اور بی ویلیو کے لحاظ سے برابر ہو گئے اور یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں بی برابر اے یعنی بی اور اے دونوں کا ویلیو جو ہے سیم ہوگا اس لیے کہ ان کی جو لینٹ ہے یعنی اے اور سی برابر ہے بی اور سی یعنی یہ لائن اور یہ لائن آپس میں میئرمنٹ کے لحاظ سے برابر ہے ٹھیک ہے سر تو یہ آپ کو کام آئے گی اس کا مقصد یہ ہے سر اے اور بی کا ویلیو سیم ہی ہے ہم ضرور پڑھنے پر جب ہم ریشو فائن کریں گے اس ریشو فائن کرنے وقت یا ہم یہ جو سائی جو ہیں ہیپا نیوز یہ فائن کرتے ہیں وقت ہم ایک ہی ویلیو رکھیں گے یا اس کا ویلیو رکھیں گے یا اس کا ویلیو اور ان کو ہم ریپلیس کرتے جائیں گے ٹھیک ہے سر تو یہ آپ نے نوٹ کر لی اب سر یہ ہمیں اس لحاظ سے 45 کے انگل کے حوال سے دونوں سائیڈز کا میئرمنٹ سیم کے حوالے سے مل چکی اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا ہیپا نیوز کیا ہوگا ہیپا نیوز تو ہیپا نیوز کے حوالے سے فائن کرنے کے حوالے سے ہمیں پیتہ گرس کا فرمولہ یاد ہے یعنی ایش اسکوائر برابر بی اسکوائر منس پی اسکوائر سوری منس نہیں پلس بیس اسکوائر پلس پرپنڈکلیر اسکوائر ایپا نیوز اسکوائر کیا ہے سر وہ ہمیں فائن کرنا ہے وہ سی ہے بیس ہم اے لیتے ہیں سوری بی لیتے ہیں تو ہمیں پرپنڈکلیر بھی بی لینا پڑے گا اس لیے بہتر ہے کہ ویریابل کے حوالے سے ہم اے فائن کریں یعنی بی کو بھی ہم اے سمجھتے ہیں اے اسکوائر پلس اور پی بھی برابر اے ہی ہے اے ہول اسکوائر کیا سر یہ پرپنڈکلیر جو ہے یہ اے کے برابر ہے تو یہ اس کی میرمنٹ بھی اس کے حوالے سے سیم ہی ہوگی تو ہم نے اس پرپنڈکلیر کو بھی اے بنا لی آئے اے بنا لی آئے اور بیس کو بھی اے بنا لی آئے اے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ویلیو سیم ہی ہے یعنی ہمیں یہاں پر جو اگر بی بی رکھیں گے تو دونوں جگہوں پر بی رکھیں گے ٹھیک ہے اب ہیپارٹی نیوز اسکوائر برابر اے اسکوائر پلس اے اسکوائر اس کو اگر ہم ایڈ کریں گے تو جواب آئے گا اے اسکوائر اب سر بات یہاں پر آپ پہنچی ہے کہ ہمیں ایش کا صرف ایش کا ویلیو چاہیے یہاں پر ایش اسکوائر کا ویلیو ہم نے فائنڈ کیا ہے ٹو اے اسکوائر تو ہم بہت سائیڈ سے اسکوائر روٹ رکھیں ٹھیک ہے سر اس کا اسکوائر روٹ فائنڈ کریں گے تو ہمیں جواب آئے گا سر ایش برابر ٹو انڈر روٹ اس لیے کہ ٹو کا روٹ فائنڈ نہیں ہوگا اسکوائر روٹ سے باہر آئے گا یعنی یہ روٹ سے باہر اے ہے یہاں پر اے اسکوائر یعنی ٹو اے ہیں ٹھیک ہے سر یہ اسکوائر روٹ کے چھپرا ہے تو یہ جواب آیا کیا جواب ہے ایش برابر ٹو اے اب ہم نے کیا کیا یعنی اس کا جواب ہے انڈر روٹ ٹو اے ہیپاٹ نے اس کا ویلیو یہ ہوا اب ہم نے یہ ویلیو فائنڈ کر لیا ان کا ویلیو پہلے ہمیں پتا ہے اے کا ہی نمبر ہے ہم نے اے لکھا ہے تو یہاں پر ہم دونوں سائٹس کا ویلیو اے ہی سمجھیں گے اس حوالے سے ہم کیا کریں گے سر اس کے سارے ٹرگنا میں ریشوز فائن کریں گے سر ہم نے پڑھا ہے سر سائن انگل فورٹی فائیو ہے سائن انگل فورٹی فائیو یہ اب میں ریشو آپ کو کپی نہیں کروانگا اور ڈارک میں آپ کو بتاؤں گا امید ہے کہ آپ کو یہ یاد بھی ہوگا اور سمجھ میں بات آئے گا فورٹی فائیو کے حوال سے سائن فائن کریں گے تو اس کا ریشو ہے سائیڈ اپوسٹ اپان ہپارڈیوز یعنی اے اپان انڈر روٹ ٹو اے اسے اگر ہم سمپلی فائیو کریں گے تو یہ اے اور اے یہ روٹ سے باہر ہے یہ کینسل ہو جائیں گے بقایا جو بچے گا وہ بچے گا ون اپان انڈر روٹ ٹو یہ سر فکسٹ ریشو ہو گیا فورٹی فائیو سائن کا ون اپان انڈر روٹ ٹو یہ ہمیشہ کے لیے اس کا ویلیو بن گیا سر ٹھیک ہے اگر آپ کسی بھی کلاس میں پڑھیں گے چاہے میٹر کے اندر فسٹیئر کے اندر یہ سائن فورٹی فائیو کا فکسٹ ویلیو آ چکا ہے اس کے بعد ہے سر سائن کے بعد ہم نے پڑھا ہے کاؤز انگل فورٹی فائیو ٹھیک ہے سر تو یہاں پر اس کا کیا ریشو ہے سر یہاں پر اس کا ریشو ہے سائیڈ ایجسن اپان ہپارڈیوز مینس بھروارو پاسو بھروارو پاسو اس کا ویلیو ہے سر ب اور ب برابر اے کے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے سر اے اپان انڈر اوٹ ٹو اے تو سیم ہی ہوگا یہاں پر اے اے کینسل ہوگا اور جواب جو آئے گا یعنی سائن اور کاؤز کا ویلیو ہم نے فکسٹ فائن کر لیا فورٹی فائی انگل کے حوالے سے اب ہم دوسری جو ہے کاؤز کے بعد ٹین فائن کریں ٹین انگل فورٹی فائی تو اس کا ریشو جو ہے یہ ہے سر ٹین کے اندر ہپار نیوز انوال نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے سائیڈ اپوزٹ اپان سائیڈ اجسنٹ یہ اس کا ریشو ہے ٹین فورٹی فائی آپ کتاب کے اندر چیک کر سکتے ہیں یعنی اے اپان ای ٹھیک ہے سر اگر ہم اسے سمپلی فائی کریں گے تو جواب کیا آئے گا سر ون آئے گا یعنی ٹین فورٹی فائی ہمیشہ کے لیے اس کا جو ریشو آئے گا وہ ون ہی آئے گا ٹیک ہے سر اس کے بعد سائن کا ریسی پروکل ہوتا ہے سائن کا ریسی پروکل کون سا ہے سر کوسیک انگل فورٹی فائی ٹیک ہے سر کوسیک انگل فورٹی فائی میں اپنی مرضی سے یہ رکھ رہا ہوں باقی تقریبا جو ہے سیک کوسیک کاٹ یہ تین ریشو بچے ہیں اب میں جو ہے یہاں سے ان کے ریسی پروکل رکھتا ہوں میں ذاتی طور پر بک کے اندر آپ دیکھیں کیا ہے تو کوسیک اس کے الٹ ہے سر اس کا ریشو آئے گا انڈر اوٹ ٹو اپن ون سر ٹیک ہے اگر آپ یہ مجھے اجازت نہیں دے رہے تو میں کم سے کم یہ تو ضرور لکھ سکتا ہوں اس کا ہے ہپا نیوز اپن سائیڈ اپوزٹ تو یہاں آئے گا انڈر اوٹ ٹو اپن اے ٹیک ہے سر اگر اسے میں سمپلیفائی کروں گا تو جواب آئے گا انڈر اوٹ ٹو کیا آئے گا سر انڈر اوٹ ٹو آئے گا یہ اس کا جواب آیا آگے ہم دیکھتے ہیں سر کاز کا ریسی پروکل ہے سیک سیک انگل فورٹی فائیو اس کا ریشو کیا ہے سر پہلے جو کاز کا تھا سائیڈ ایجیسن ہپا نیوز اب ہوگا ہے ہپا نیوز اپن سائیڈ ایجیسن یعنی انڈر اوٹ ٹو ای اپن ای اے سر یہاں پر آپ دیکھیں گے بی لکھا ہوا ہے میں نے آپ کو یہاں پر یہ لکھ کر بتایا تھا بی اے کے برابر ہے اے بی کے برابر ہے یعنی ہم نے یہاں پر اے ہی لکھا ہے تو اب بی کی جگہ اے لکھیں گے اس کے لیے ان کا دونوں کا جو ویلیو ہے وہ برابر ہے ٹھیک ہے میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کسی کو یہ خدشہ نہ ہو کہ سر یہ اے کہاں سے آگیا یہاں تو بی لکھا ہوا ہے آپ نے خود ساختہ اے ہی لکھ لیا ٹھیک ہے سر تو یہ اے اے کینسل ہو جائے گا باقی یہ انڈر اوٹ ٹو آئے گا یہ سیک بھی آگیا اب سر تین کا جو الٹ ہے یعنی ریسی پروکل تین کا ہے وہ ہے سر کارٹ کیا ہے سر وہ کارٹ ہے یہاں پر لکھتی ہیں کارٹ فورٹی فائی سوری فورٹی فائی انگل آئے گی یہاں پر انگل دیتے ہیں برابر تو اس کا کیا ہے سر ریشو کارٹ کا ہے سر سائید ایجسنٹ اپان سائیڈ اپوزٹ یہ کاس کا کارٹ کا تین کے الٹ ہے سر سائید یہاں پر ایجسنٹ جو ہے وہ بی ہے یہ اے کے برابر ہے بی ہے اے کے برابر ہے اے اپان اور یہ تو اے ہی ہے تو یہ کینسل ہو جائے گا تو کیا آئے گا جواب سر ون آئے گا ٹھیک ہے سر کارٹ فورٹی فائی کس کے برابر ہوئی ون کے برابر ہوئی تو یہ آپ رٹ سکتے ہیں یہ لکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے اس کا جو ویلیو ہے وہ ہم نے فائن کیا ٹھیک ہے سر آگ اگلے پرابلم کے اندر ہم ایسے پروف بھی کر سکتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ آپ خود پروف کریں یہ اگزمپل کے اندر دیا گیا ہے آپ خود پروف کر سکتے ہیں نہیں تو اگلی ایکسرسائز جو ہے ان کے اندر ہم یہ سارے حل کریں گے ٹھیک ہے سر اسکرین شاٹ آپ بھی نکالیں میں بھی اسکرین شاٹ نکال رہا ہوں گا ٹھیک ہے سر I love this